اس میں کوئی دو راہے نہیں ہے کہ بولی وڈ کے بعد پنجاب فلم انڈرسٹی نے ایک ایسی چھاپ جو ہے وہ اس فیلڈ میں چھوڑی ہے کہ جس کی تعریف پورا ہندوستان کرتا ہے اور بطورے بات کریں نورتھ ہنڈیا کی تو سب سے زیادہ جو ہے ٹی آر پی پوری پنجاب موویز کی جو ہے یہاں پر دیکھی جاتی ہے اور ساتھ ساتھ جمو کی اگر خالی بات کریں تو جمو ایک ایسا مندروں کا شہر ہے جہاں پر پنجابی موویز جتنی بھی ریلیز ہوتی ہیں ان کو بہ ایترین پیار یہاں پر ملتا ہے اور آج ایک مووی کی پرموشن کے لیے پنجاب سے پوری ٹیم یہاں پر پہنچی ہے خود بالی وڈ ایکٹر اور ساتھ ساتھ پنجاب انڈرسٹری کے جانے مانے چہرے جو ہے وکرم جی سنگھ بھی یہاں پر آئے ہیں اور فلم کا نام ہے میرا بابا نانک سر سب سے پہلے مندروں کی اس دھرتی میں سر آپ کا سواگت ہے جمو میں شکریہ دھنیواد شاید بہت دیر بعد اور شاید پہلی دفعہ یہاں پر ایسے ہوا کہ پن اپنی فلم کی پرموشن کے لیے یہاں پر آئے ہیں سب سے پہلے کیسا لگا یہاں پر آکر تھوڑا سا فلم کے بار میں مطلب ہے یہ ہماری خوش خسمت ہی ہے کہ ہمیں یہاں آنے کا موقع ملا ہے میں نے کدھے پہلا جمو ہونے دا موقع نہیں ملیا میں تھانک فول ہاں میری ٹیم دا تو آڈا سارے ہاں دا جندر بھائی ہونا دا جندر نسان ویتے سردیا میں نے جمو ہونے دا موقع ملیا جمو بیکھن دا موقع ملیا سویرے سویرے جا کے میں جم coûts ہرچ وارک اوٹ کر کے آئیں �ja i think it's an amazing place میرا باب با نانک اک وشواس پروسی دی determin upgrade جہدو تو ان اپنے آپ تے اپنے پرماتما تے وشواس تے پروسا ہوندا تو اسی زندگی دی ہر جنگنوں بڑے سونے طریقے نی جت سکتے ہو سادھے جیفن چھ بہت سارے اموشنز ہوندیں موسیقی 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 ٹریٹ کیا سو تو آپ کا بہت بہت تینکیو ٹیک ون ٹی وی کا بہت بہت تینکیو ہم ہمیشہ آپ کو دیکھتے ہیں پنجابی آپ جو بھنگڑا کرتے ہیں اس کو کے مقابلہ نہیں ہے بہترین بھنگڑا آپ کا رہتا ہے اور ہمیشہ موویز میں شاید آپ کو ایک راہ بھی کرتے ہوں گے کیسے دیکھتے ہیں آپ کے جو ایج میٹس ہیں یا وہ بچے جو آنا چاہتے ہیں اس فیلڈ کے اندر کیا ان کے لئے میسیج رہے گا اور خاص کر کے بھنگڑا جو سپیشیلٹی ہے پورے پنجاب کی اس کو لے کر کیا کہنا جائیں گے جو آپ نے اتنی اچھے سے ڈاپٹ کی ہے اور اتنے فالور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے پورے سوچل میڈیا پر ہیں سو تو پہلی بات بہت 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 تینکیو آپ نے میرا کام دیکھا اور آکٹنگ لائن کو لے کے میری ایج کے بچوں کے لیے جیسے میں بھی اپنی ایج میں بیریئرز توڑنا چاہتا ہوں کہ ایک ٹربن والا لڑکا بھی بہت سمارٹ سمارٹ اس ایج میں کپڑے ڈال کے بھی سب کچھ کر سکتا ہے اور اگر میں کر سکتا ہوں تو سب ہی لوگ کر سکتے ہیں بس کوشش نہیں کھارنے کبھی اور اس چیز کو میں اپنی فلم سے بھی ریلیٹ کرتا ہوں کہ مجھے اس فلم کے بارے میں پہلے میں بتاتا ہوں کہ اس فلم کے اندر میرا نام صاحب ہے اور صاحب اپنے فادر سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور اس کے فادر اس کو صرف ایک ہی چیز سمجھاتے ہیں کہ ہمیشہ اپنے بھائی گروپے پر حصہ رکھنا وشواش رکھنا اور سچے من سے ارداس کرنے اگر آپ یہ چیزیں کرو گے تو آپ کا بھائی گروپ کبھی آپ کو پیٹ نہیں لکھنے رہا تو میں بھی اپنا کام پیار سے کرتا ہوں اور میرے فادر بھی مجھے یہی چیز سمجھاتے ہیں کہ ہم سلو سلو چلیں گے مویز میں کام کرتے رہیں گے بس اپنے بھائی گروپے بھروسہ رکھنا وشواش رکھنا تو ضرور اپنے مقام پر پہنچیں گے تو سبی کو بس یہی کہنا چاہوں گا اگر میں کر سکتا ہوں تو آپ سب بھی کر سکتا ہوں بس اپنے گوڈ کے اوپر بھروسہ رکھنا بڑی اچھے رہتی لوگوں کی جن میں بڑے چہروں کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں گپی گروال کی بات کریں دلجید حسان کی بات کریں کیسا محسوس ہو سا جب ان کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں کیونکہ کافی لوگ آپ کو بھی اپروچ کرتے ہوں گے کہ ہمیں بھی اس انڈسٹری میں لے کر جاؤ یا ہمارے بھی سفارش یہاں پر کرو کیا نروز بھی ہوتا ان کے ساتھ کام کرتے ہو اور کیسے منیج کرتے ہو یہ سب دیکھو اگر کام کے بارے میں بات کرے تو میں نے چار یا پانچ سال کی عمر سے اس انڈسٹری میں کام کرنا شروع کر دیا تھا تو شروع سے کیامرا آکے آگے میرا ڈر تھا وہ پہلی ہی نکل گیا سو تو بڑے بڑے آکٹرز کے ساتھ کام کرنا مر کو بہت اچھا لگتا ہے ان کے ایکسپیرینس کے بارے میں جاننا انہوں نے کب سے شروع کیا انہوں نے کتنا سٹرگل کیا سو تو میری یہ بھی کوشش رہتی ہے کہ میں ہر ایک آکٹر سے ان کی ایک ایک خوبی اٹھا ہوں جیسے میں اپنے پاس کے آکٹرز ہوں جیسے وکرم جیت ورک پا جی کے بارے میں بات کروں سو تو ان کی میں نے ایک چیز جو خوبی دیکھی ڈیڈیکیشن ان کا کہ چاہے ہم رات کو تین بجے پہنچ رہے پر وہ صبح چھ بجے اٹھ کے سات بجے اٹھ کے اپنے جم کے اندر پہلی چلے گے جو ان کا ڈیڈیکیشن ہے امن میت سہوتا پا جی کی بات کروں وہ صبح اٹھ کے جیسے آج ہمارے گانہ ہے پانچ بجے میرا صاحب فلم کا پہلا گانہ آ رہا ہے وہ صبح صبح اٹھ کے اپنے گانے کے لئے لگ گئے سب کے ساتھ میٹنگز کرنا کالز کرنا سو تو بڑے بڑے ایکٹرز کے ساتھ کام کر کے بہت اچھا لگتا ہے اور میں بولی وڈ اور پولی وڈ کے خوب کرتا ہوں کہ سب ہی ایکٹرز کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں سو تو سب کے ایکسپیرینس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں اور سب کے ساتھ سکرین شیئر کرنا چاہتا ہوں اگر سب کا پیار رہا تو ضرور پہنچیں گے ہماری وجہ صاحب کے ساتھ رہیں گے کہ آپ کی فلم دندگنی رات چگنی ترقی کرے اور جمع واسس کو بہترین پیار دیں جس پر کار پنجاب سے آپ یہاں پر بہنچیں آپ کی فلم جو ہے انیس تاری کو ریلیز ہو رہی ہے ہم بھی سب کو کہیں گے کہ آپ کی فلم ضرور یہاں پر دیکھیں یہ تھے ہمارے ساتھ میرا بابا ننک فلم جو ریلیز ہونے والی انیس تاری کو ان کی پوری ٹیم یہاں پر پہنچی ہے اور بقاعدہ جو وکرم جیت سنگھ ہیں ان کے مین کردار نے بھا رہے ہیں ساتھ ساتھ نیمرن پر تاب چنگھ جو ہے ہمیشہ ان کو آپ نے بڑے بردے بردے دیکھا چاہے بڑے چہروں کی بات کریں گی پی گریواز یا دلجی دوستان کے ساتھ ہمیشہ یہ ان کے بچپن کے کردار کرتے نظارت بہترین بھانگڑا کر کر جو ہے اس سے سوشن میڈیا سینسیشن یہ بنے ہوئے ہم بھی بش کریں گے ان کی جو فلم ریلیز ہونے والی انہیں اس تارے کو اس کو بڑ چڑھ کر جمو واسی پیار دیں کیونکہ پنجاب شوٹ کر جمو آج ہی پوری ٹیم پہنچی ہے اپنی فلم کی پرموشن پلوی جہاں پر اپیل کی ہے پوری جمو واسی سے بڑ چڑھ کر اس فلم پر دیکھنے پہنچے اور بہترین پیار جو اس فلم کو دیں باقی ونمڈیٹس کو آب ڈیشٹریٹ بات کرنے کے لئے بھی ہمیں واتساپ کر سکتے ہیں ہمارا واتساپ نمبر ہے 972-825-3663 اپنے سوالی کے ساتھ روش شرپا ٹیک ون جو ٹیک ون اب آپ کے واتساپ پر واتساپ کریے ہائی 972-825-3663 پر